ہمارے اکابی رونا میں ایک بہت زبردست عالی میں نے حضرت مولانا سجھا صعب الربلہ مدامت کے قوم اللہ ان کے علم و عمل رومر اطبعہ پریز حریم میں خود خود برکت نصیب فرمائے انہوں نے ایک بات بیانت فرمائی تھی کہ بغداد میں ایک شکش تھا وہ تازہ روٹی ایک روپے میں بجھتا تھا باسی روٹی دو روپے میں بجھتا تھا تازہ روٹی ایک روپیے میں باسی روٹی ہونا کیا چاہیے ارے گرن ہونا کیا چاہیے بہتی اللہ بھائی آپ بیٹی لی چلا تو پتہ نہیں ہم کن کیا ہونا چاہیے تازہ ہونے کی وجہ سے اس کی قیمت دو روپیے ہونی چاہیے اور باسی ہونے کی وجہ سے اس کی قیمت ایک روپیے ہونی چاہیے اس لیے وہ اڈ مانگ پرانا مانگ اور نیو مانگ اس کی قیمت کی زیادہ لیکن اس کا پیجاز کیا تھا تازہ روٹی ایک روپیے میں باسی روٹی دو روپیے میں سبردس میجاز ہے آپ کے یہاں کو اس طریقے سے پیشتر لینا ہے اب روٹی سمجھتے ہوگا نہیں سمجھتے اس لیے کہ کھانے کو سمجھتے ہیں چاہیے جس میں تم کھانا کیے تو کھانا ہی سمجھتے ہو کہ روٹی بھی سمجھنا آتی ہے تب کسی نے پوچھا کہنا کہ مندین تو ایسا کیوں کرتا ہے حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو روٹی تازہ ہے اس کی قیمت زیادہ ہوئی چاہیے اس کی قیمت دو روپیہ ہونی چاہیے اور جو روٹی ماں سے وہ قرآن ہی ہے اس کی قیمت ایک روپیہ ہونی چاہیے تو اس نے کیا دھماک دیا ہے اللہ علیہ وسلم کو سرکار دوارم کی سچی محبت نصیب فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا تمہارا ہم کی جاسی ہے تمہارا خیاد یہ ہے تمہاری سوچیں ہے کہ تازہ روپی ہونے کی مدن سے اس کی قیمت دو روپیہ ہونی چاہیے باسی روپی ہونے کی مدن سے اس کی قیمت ایک روپیہ ہونی چاہیے اور میرا خیاد یہ ہے کہ میں تازہ روٹی ایک روپی میں بیشتا ہوں باسی روٹی دو روپی میں بیشتا ہوں اس کی وضع یہ ہے کہ جو تازہ روٹی میں ایک روپی میں بیشتا ہوں اس کی وضع یہ ہے کہ وہ روٹی میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمانے سے ایک دن زیادہ دور ہو چکی ہے اس وجہ سے میں اس کو ایک روپی میں بیشتا ہوں اور وہ باقسی روٹی جس کو میں دو روپے میں پیشتا ہوں وہ میرے معبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمانے سے ایک دن زیادہ قریب ہے اس وجہ سے میں اس کو دو روپے میں پیشتا ہوں تو جن کے دن میں اللہ کے نبی کے سمانے کی محبت ہوگی انداز نگاہ وہ تجارت کرتے ہوئے اللہ کے نبی سے کیسی محبت کرتے ہوں گے اللہ ہمیں ایسی محبت نصیفہ